اسلام علیکم ناظرین پروگرام بون ان ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلام حاضر ہے آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں آسٹیو پروسس میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے آسٹیو پروسس اکثر لوگوں کو یہ ورلڈ پتا ہے یہ لفظ پتا ہے کہ آسٹیو پروسس ہے لیکن اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ آسٹیو پروسس ہوتا کیا ہے جو مین کنسپٹ ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ آسٹیو پروسس ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہے یا وائٹیمن ڈی کی کمی ہے حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے آسٹیو پروسس ایک بیماری ہے آسٹیو پروسس کیلشیم کی کمی نہیں ہے کہ آپ کیلشیم لینا شروع کر دیں تو آپ کا آسٹیو پروسس ٹھیک ہو جائے گا ایسی بات نہیں آسٹیو پروسس آپ کے خونز کا ٹیسٹ لے کے ڈائیگنوز نہیں ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ کو کوئی ڈاکٹر آپ کو کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو آسٹیو پروسس ہے تو اس سے آپ ڈسکس کیا کریں کہ یہ بیماری ہے کیا یہ صرف آسٹیو پروسس کے بارے میں نہیں ہے جنرلی کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے تو آپ ڈسکس کیا کریں یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں یہ عوام میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے لیے awareness create کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ ان کے rights کی ہیں لوگوں کو پتا ہو شعور ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے میرے لیے کیا important ہے تو کوئی بھی آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو آسٹیو پروسس ہے تو تھوڑا سا دو منٹ لگا کے پوچھ لیا کہنے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کیا چیز آسٹیو پروسس کے لیے بریفلی میں بتا دوں یہ ہوتا کیا ہے کیا چیز ہے بیسی کلی یہ ہے جیسے آپ عام الفاظ میں کہہ لیں کہ ہڈیوں کا دیمک ہے کچھ لوگوں نے اکثر لوگوں نے دیکھا اگر لکڑی کو جب دیمک لگتا ہے اگر آپ غور سے کبھی آپ نے دیکھا ہو اگر لکڑی کو دیمک لگا ہو تو لکڑی باہر سے آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتی ہے ویسی کی ویسی نظر آتی ہے لیکن جو ہی آپ ہاتھ تھوڑا سا ہاتھ اس کے اوپر مارتے ہیں لکڑی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر آپ اندر سے دیکھتے ہیں اندر سے ساری اڈی کھوکلی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کو چھوٹے چھوٹے کیڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ دیمک ہوتی ہے بیسیکلی تو دیمک کرتی ہے کہہ کہ وہ لکڑی کو اندر اندر سے ہی کھا جاتی ہے باہر سے نہیں کھاتی ہے اندر اندر سے کھا کے کھوکلہ کر دیتی ہے تو یہ جو آسٹیو پروسس ہے اس کو ہم ہڈیوں کا دیمک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آسٹیو کلاسٹ سیلز ہوتے ہیں آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو کلاسٹ دو سیلز ہوتے ہیں بلاسٹ جو ہے وہ بناتے ہیں بون کو آسٹیو کلاس جو ہے بون کو ریزورب کرتے ہیں اور نئی بون بنتے ہیں یہ باڈی نے اس کو کنٹرول کیا اس میکنیزم کو جتنی ابزورب ہوتی ہے بون انتنی بنتی ہے بون سٹرانگ رہتی ہے اور بیلنس رہتا ہے بون کا تو آسٹیو پروسس میں کیا ہوتا ہے ہے کہ آسٹو کلاسٹ سیلز کی ایکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آسٹو کلاسٹ سیلز بون کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بلاسٹ جو آسٹو بلاسٹ جو بون کو بناتے ہیں زہر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ بون کو کم بناتے ہیں تو جب آسٹو کلاسٹ بون کو کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا ایسا بون اندر سے کھوکھلی ہونے شروع ہو جاتی ہے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے پتلی ہونی شروع ہو جاتی ہے اس کی کارٹیکس تو وہ کمزور سے کمزور آپ ہونے شروع ہوجاتی اور پھر ٹوٹ جاتی ہے اور آپ کے اپنے وزن سے ٹوٹ جاتی ہے یہ نہیں کہ آپ کو ایکسیجنٹ ہو یا آپ گریں آپ کے اپنے وزن سے یہ اڈی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ کیلشیم نہیں ہے کہ آپ کیلشیم اور دودھ پینا شروع کر دیں اور کیلشیم کی گولیاں کھانا شروع کر دیں تو آپ سمجھیں کہ آسٹیو پروسس ٹھیک ہو جائے گا آسٹیو پروسس کی سکین کہتے ہیں اس کو وہ ایکس رے کی تیرہ کی چیز ہوتی ہے اس میں ہم پھر ڈیاغنوز کرتے ہیں کہ آپ کو آسٹیوپینیا ہے یا آسٹیوپروسس ہے پھر اس کے لیے الگ سے ایک میڈیسن ہوتی ہے جو کہ ان آسٹیو کلاس سیلز کو جو بون کو کھا رہے ہیں جو سیلز ان کو جا کے ختم کرتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو ریڈیوز کرتے ہیں اور وہ اپنے لمبے عرصے تک لینی پڑتی ہے سالوں تک لینی ہوتی ہے آپ نے تو اس لئے کبھی بھی یہ مجھ سوچیں کہ آپ کیلشیم لے رہے ہیں تو آسٹیوپروسس ٹھیک ہو جائے گا فرسٹ آفال آسٹیوپروسس ڈیاغنوز بھی ہوا ہے کہ نہیں ہے آپ کو آپ کوئی ٹیسٹ بھی کیا ہے کسی نے کہ آپ کو آسٹیوپروسس ہے یا کسی نے ایسے ہی کہہ دیا ابھی بھی آپ بڑی ہو گئی ہیں تو آپ کو آسٹیوپروسس ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کیلشیم لینا چاہیے بلکل لینا چاہیے لیکن آسٹیوپروسس ایک الگ سے بیماری ہے اس کا خیال رکھیں کیونکہ یہ آپ کو صرف فریکچر نہیں فریکچر سے پہلے آپ کو پوری باڈی میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے پوری ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کی موبلیٹی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے چلتے ہیں تھوڑا سا فاصلہ آپ کو آپ نہیں چل سکتے ہیں آپ کی سارے جسم کی ہڈیاں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں زیادہ تر خواتین میں اور پوسٹ مینو پازلز ہوتی ہیں جن کو مینو پاز ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی خواتین میں لیکن میلز میں بھی ہو سکتا ہے یہ تو یہ اپنے اگر آپ کو اس طرح کی اشو ہے تو آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے اور ڈسکس کرنے اس بارے میں اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گیا ڈسپلی پہ میرا نمبر ہے انکیس آپ نے ڈسکس کرنا ہے یا آپ نے اپنے اپنی مینٹ لینی ہے you are most welcome thank you